انسان کو واقعاً اپنی دعا قبول کروانی ہو اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو کئی مرتبہ چالیس دن تک اپنے آپ کو آلودگی سے پاک رکھو دعا قبول ہو جائے گی تو بہت سی دعاوں کے لیے انسان کو عامال کرنے پڑتے ہیں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہم نے اس چالیس کا بڑا اثر دیکھا ہے اماموں سے پوچھا بڑے علماء سے پوچھا کیا کام کریں چالیس دن مسلسل دعا قبول ہو تو کہا جو مجرب ہے مجرب لفظ آپ نے سنا ہوگا عربی کا لفظ ہے تجربے سے ہے کہ میں نے خود اس کا ایکسپریمنٹ کیا ہے اسے کہتے ہیں مجرب جب بھی علماء اپنی کتاب میں لکھنا کہ یہ عمل کیجئے کام ہو جائے گا یہ مجرب ہے یعنی میں خود تجربہ کر چکا ہوں مجھے بھی اسی سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو علماء نے لکھا چالیس دن کون کون سے کام کیے جائیں تو کہا سب سے زیادہ تیر بہدف ہے زیارتِ آشورہ چالیس دن سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ پتہ نہیں لوگ ہے یعنی تو چالیس دن زیارتِ آشورہ کہا پڑھ کے دیکھ لو کام نہ ہو تو پھر کہنا ایک صاحب کو ایک مطلب آیا کہہ لیں کہ مولانا لگ رہا ساری زندگی اُلٹ گئی ہے تو میں نے کہا بھی کیا مسائل ہیں کہہ لیں کہ بھئی نہ رشتہ ہو رہا ہے نہ ویزہ ہو رہا ہے نہ جوب کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اور میں نے کہا بھی یہ کہہ لیں کہ بھئی اکٹھی شروع کر دوں میں نے کہا بھی جانتا ہوں پریشان ہے ایک وقت میں ہمارے وہ مرچہ نے مجھے جو میں نے سنا تھا کہ ایک وقت میں ایک کام کے لیے تو ہفتہ نے گزرا تھا ان کا فون ہے کہہ لیں کہ مولانا پہلا کام ہو گیا چھوڑ دوسرے بھی شروع کر دوں چالیس دن تو پورے نہیں ہوئے تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرے بھی شروع کر دیجئے فوراں ان کا دس دن گیارہ دن بات فون ہے کہہ لیں کہ مولانا دوسرے کام بھی ہو گیا ایسا تو نہیں کہ ریورس ہو جا میں اگلے بھی چلا جاؤں میں نے کہا نہیں شروع کر دیں تو چالیس دن کے اندر اندر ان کے تینوں کام ہوئے